ارے گھور نہ بند کرو پہلے سبسکرائب کرو السلام علیکم دوستو پاک ڈیفنس زون میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹ سب سے پہلے پاکستان ائر فورس کی طرف سے ہے پاکستان ائر فورس والوں نے کہا ہے کہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی فرسٹ فلائٹ چودہ اگست کو کی جائے گی یہ پاکستان کی ازادی کا بھی دن ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ملکوں کی ہمارے جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں دلچسپی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں نئے ویپنز موجود ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں نیو انجن ڈبلی ایس تھرٹین بھی موجود ہوگا جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی سپیڈ دو ہزار کلومیٹر پار آور ہے جی ایف سیونٹین بلوک تھری میں ائر ری فیلنگ پائپ بھی ہے اور اس میں سپیکٹرا سسٹم بھی مجود ہے اس میں ریڈار بھی ہے اس کا ریڈار بہت ہائی لیول کا ہے ٹارگٹ جتنا بھی دور ہوگا ریڈار دشمن کو بہت جلدی پٹیک کر کے مار گرا سکتا ہے اس میں ایچ ایم ڈی بھی مجود ہے ایچ ایم ڈی کا مطلب ہے ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ان نے کہا ہے کہ اس کے انٹرنل فیول کو بھی انکریز کیا گیا ہے اور یہ زیادہ ویپنز کو کیری کر سکے گا جی ایف سیونٹین بلوک ون اور بلوک وو کی نسبت اور ہو ستا ہے کہ یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو دوسری ڈیفنس اپڈیٹ بھارت سے آئی ہے کہ انہوں نے ایک جاز بنایا ہے کوڑے کی شکل والا جس کا نام تیجس رکھا ہے اس کو تیس چالیس سالوں میں ابھی تک ایفو سی نہیں ملا ایفو سی کا مطلب ہے فائنل آپریشن فار کلیر ہیں یعنی کہ جہاز اب اڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ جیجا بھائی کو آئیو سی ملا ہے اس کا مطلب ہے اب یہ اڑنے کے لیے قابل ہیں لیکن یہ کوئی فائٹ نہیں کرتا تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ترکی جا رہے ہیں تین سے چار روز روزہ دورے پر عمران خان صاحب ترکی کے صدر ریب اردگان اور ان کے ساتھ عالی حکومتی اردداران سے ملاقات کریں گے عمران خان صاحب وہ ترکی کے فارن منسٹر نے پہلے مبارک بات دی اور پھر دعوت بھی دی تھی جب وہ پاکستان آئے ہوئے تھے پاکستان اور ترکی کے ڈیفینس ڈیلیشن بھی بہت مضبوط ہیں عمران خان صاحب ترکی سے کیورٹی کے معاملے پر بھی بات چیت کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور ترکی ڈیفینس سیکٹر میں بھی بہت زیادہ ترکی کر چکے ہیں پاکستان اور ترکی اب اگریکلچر میں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہیں پاکستان اور ترکی ایک دوسرے کو بہت زیادہ کوپریٹ کریں گے اس سے ان دونوں ملکوں کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو آپ تک کے لئے اتنے ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب بھی کرنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خدا آفیس